اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آسمی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ہم اپنے گھر کے اندر جیسے ہی لوڈ کو چلانے کے لیے سولر سسٹم کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا لوڈ چلانے کے لیے کتنے سولر پینل کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک سری چلانا چاہتے ہیں یا ایک اے سی چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے پینل کی ضرورت پڑنے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا طریقہ شیئر کروں گا جس کے ذریعے آپ اپنے موبائل پر خود ہی معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے لوڈ کے مطابق کتنے اور کتنے کلو وارٹ کے سولر پینل کی ضرورت ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیک پیشن آپ کو آپ کی سکرین پر مل سکیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی گائز تو اس کے لیے آپ نے سمپلی اپنے موبائل سے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے پلے سٹور اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ بار میں سمپلی ٹیپ کرنا ہے لوڈ کلکولیٹر یہاں پہ نیچے دیکھیں تو لوڈ کلکولیٹر آ جکا ہے یہاں پہ میں اس کو سرچ کرتا ہوں جی گائز تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے کلکولیٹر دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ نے یہاں پہ یہ والا جو کلکولیٹر ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سولر پینل کلکولیٹر اس کے اوپر یہاں پہ کلک کرنا ہے جی گائز تو یہاں پہ آپ کو جہاں پہ اوپن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو انسٹال کا اپشن ملے گا میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے پہلے سے اس لیے یہاں پہ اوپن کا اپشن نظر آ رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے open کر لیتا ہوں آپ نے اس کو install کر کے یہاں سے open کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمیں اس کو tap کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سے add آئے گا یہاں پہ آپ نے اس کو close کر رینا ہے تو یہاں پہ دیکھے تو اس طرح کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا یہاں پہ اٹھو بھی ہیں اب ہی چیک کریں کہ آپ کو کتنے solar panel کی ضرورت ہے تو یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں سائیڈ پہ یہاں پہ لوڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر ٹیوب لائٹس ہیں انرجی سیور ہیں ایلی ڈی بلپ ہے ٹی وی کمپیوٹر مطلب ہمارے گھر میں جو بھی چیزیں الیکٹرکل کے مطلق استعمال ہونے والی ہیں یہاں پہ سب ہی لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو ان میں سے جو چیز چلانا چاہتے ہیں سولر کے اوپر یہاں پہ آپ نے اس کو سلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ سامنے اگر دیکھیں تو یہاں پہ zero zero لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ نے quantity لکھنی ہے کہ مدد فرض کریں آپ کے پاس دو بلپ ہیں چار بلپ ہیں جتنے بھی آپ بلپ اس پہ چلانا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں چلانا چاہتے ہیں آپ نے یہاں پہ اس کو mention کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے calculate load اس کو اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پہ simply آپ کو کچھ کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے number of refrigerator تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ میں ایک فریج چلانا جاتا ہوں تو یہاں پہ میں ایک ٹیپ کرتا ہوں سوری یہ دس ہو گیا تو یہاں پہ میں simply ایک ٹیپ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے یہاں پہ calculate load پہ کلک کرتا ہوں جی گئے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا آگیا ہے آپ کا total load کتنے solar panel کی ضرورت ہے تو یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے solar panel watts تو یہاں پہ آپ select کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے watt کے solar panel لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 100, 500, 200, 300 مطلب جو بھی جتنے بھی solar panel ہیں یہاں پہ سب بھی موجود ہیں یہاں پہ فرض کریں میں لگاتا ہوں کہ میں 500 watt کے solar panel لگا رہا ہوں تو میں یہاں پہ 500 پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے نیچے جو red line لکھی ہوئی ہے آپ کو 3 solar panel کی ضرورت ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میں واپس جاتا ہوں یہاں پہ فریج ہے فریج کے ساتھ میں یہاں پہ ایک AC کو add کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نیچے number of split AC number of inverter AC میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کہ inverter AC میں ایک چلانا چاہتا ہوں یہاں پہ میں ایک inverter AC یہاں پہ آگے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ton مطلب آپ کے پاس کتنے ton کا AC ہے ایک ton, ڈیر ton, ڈو ton تو میں یہاں پہ ایک ہی کلک کرتا ہوں یہاں پہ ایک ton کا AC ہے اور اوپر یہاں پہ ایک فریج ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ load کتنا ہمیں بتاتا ہے جی گئے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا total load 1350 watt بتا رہا ہے کتنے solar panel کی ضرورت ہے یہاں پہ 100 solar panel کے ہمیں 14 solar panel چاہیے ہیں تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں مان لے میں لگا رہا ہوں یہاں پہ 450 watt کے solar panel جی گئے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی میں نے 450 watt پہ کلک کیا ہے solar panel پہ تو یہاں پہ لکھا ہو گیا آپ کو 4 solar panel کی ضرورت ہے مطلب 4 solar panel پہ ہم ایک فریج اور ایک ton کا AC چلا سکتے ہیں اور مزید اگر آپ اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ ماننے آپ کا روٹر پمپ ہے یا آپ کا پنکے ہیں LED بلوپ ہیں یا کچھ بھی جیسے یہاں پہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوگا ہے number of fans میں اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ دو پنکھے چلانا چاہتا ہوں اس کے لئے بعد دو لائٹ چلانا چاہتا ہوں یہاں پہ میں نے لائٹ ایڈ کر دی ہے تو تقریبا یہی لوڈ بنتا ہے ہمارا جو ہمیں گھروں میں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ میں LED بلوپ دو ایڈ کر دیتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمارا لوڈ جو ہے وہ بنتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں لوڈ ہمارا بڑھ چکا ہے یہاں پہ لکھا ہے آپ کا ٹوٹل لوڈ جو ہے 644 وات ہے کتنے solar پینل کی ضرورت ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں 500 وات کے بسے solar panel لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ 500 پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو چار solar panel کی ضرورت ہے اور یہ نیچے دیکھیں تو دیٹیل لکھوئے ہیں ایک انورٹر ایسی دو ٹیوب لائٹس دو ایلی ڈی بلب ایک ریفجریٹر اور دو فین تو جیسے ہی میں یہاں پہ اس کو کلک کرتا ہوں مان لے میں یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں دو سو پچاس وارٹ کے پینل تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ سات پینل ہو چکے ہیں آپ کو سات سولر پینل کی ضرورت ہے جی گائے تو اس طرح سے آپ لوگ یہ اپنا لوڈ جو ہے کلکولیٹ کر سکتے ہو جو بھی چیز آپ سولر پہ چلانا چاہتے ہو جی گائے تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ